تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے یہ وہ صورت ہے جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس دور میں نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کے دور بلکل آخر میں تھے ہجرت کے قریب تھے حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام جو تھے وہ ہجرت بھی کر چکے اور بعض صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں موجود تھے اور آپ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ مکہ کے علاوہ مدینہ اور اطراف حجاز کے اندر پھیل چکی تھی اور ہر طرف سے ایک غلغلا مشرقین کا اور ہر طرف سے اعتراضات اور سوالات اور جوابات اور شبہات کی ایک بہچار تھی جو مسلمانوں کی طرف مشرقین کی طرف سے آ رہی تھی انہیں تمام شبہات کا تصفیہ سوالات کے جوابات شبہات کا ازالہ اور تمام اعتراضات کا دفیہ اس میں کیا گیا ہے اور دلائل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں دعوت توحید لے کر آئے ہیں اس دعوت توحید کو یہاں پر بڑے اس صورت کے اندر اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دعوت توحید کو اس اچھے انداز سے دلائل اقلیہ کے ساتھ اور دلائل اقلیہ بہت کم پیش کیا ہے دلائل اقلیہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت توحید کو ثابت کیا اور دلائل اقلیہ میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا کہ جو ایک انسان کے اوپر اللہ کا انتنان اور احسان ہوتا ہے تو یہ صورت کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دعوت توحید کو دلائل اقلیہ کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور دلائل اقلیہ میں بھی وہ دلائل پیش کیا جائے گے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں ہیں انسانیت کے اوپر اور مخلوقات کے اوپر چنانچہ اس صورت کا نزول چونکہ مکہ کے آخری دور میں ہوا بعض صحابہ نے حجرت بھی کی جیسے حجرت کی مطالبی کچھ آئیت ہے اس میں آ جائے گی اور تکالیف وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لئے سبر کی تلقین بھی آئی مسلمانوں کو کیا عمل کرنا چاہیے اس کا ذکر بھی آ چکا تو اس لئے فرمایا سورة النحل مکیہ اس صورت کا نام نحل رکھا نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو چونکہ اس صورت کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور اس کو بھی ایک توحید کی بنیادی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس لئے تسمیت الکل بھی اسم الجس کے قبیل سے اس صورت کا نام سورة نحل رکھ دیا گیا یہ ایک عنوان ہے اور ایک پہچان ہے اس صورت کی اسی طرح اس صورت کا نام سورة النعم ہے چونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں انگنت نعمتیں بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بطور دلائل کے بیان کی گئی ہے اس لئے اس صورت کو صورت النعم بھی کہا جاتا ہے تو مکھیہ تو یہ پوری صورت مکھیہ ہے بعض آیتوں کے مطالق بعض مفسرین کی رائے ہیں کہ وہ مدنی ہیں لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ پوری صورت مکھی ہے اور بالکل مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی جب حجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وَيَّا مِعَتُوا وَسَمَانُونَ وَعِشْرُونَ آیَا اس کی آیتوں کی تعداد ایک سو اٹھائیس ہے اور اس میں رکو کی تعداد ستہ عشر رکوان سولہ رکو ہے اس کے اندر ہم اپنی سابقہ ترطیب کے مطابق سب سے پہلے اس سورہ نحل کا پہلے رکو کا ترجمہ کریں گے لفظی اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر بیان کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اتا امر اللہ آ پہنچا اللہ کا امر فلا تستعجلوہو سو تم اس کی جلتی نہ کرو سبحانہو وہ اللہ پاک ہے و تعالی اور بلندر ہے اما ان تمام چیزوں سے یشرکون جو وہ شریک کرتے ہیں ینزل الملائکتہ وہ اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو برروحی روح کے ساتھ من امر ہی اپنے امر سے اپنے حکم سے علام یشاؤ جس پر وہ چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے ان اندرو کہ ڈراؤ انہو لا الہ الا انا بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی فتقونی پس مجھ ہی سے درو خلق السماواتی اس اللہ نے پیدا کیا اسمانوں کو والارضہ اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ تعالی وہ اللہ بلندر ہے اما ان تمام چیزوں سے یشرکون جو وہ شریک کرتے ہیں خلق الانسان اس اللہ نے پیدا کیا انسان کو من نطفت نطفے سے فیضا ہوا خسیم پس جب وہ ہو گیا انسان رڑنے والا جھگڑنے والا مبین ظاہر ظاہر جھگڑنے والا یا فیضا ہوا خسیم جب وہ ہو گیا انسان جھگڑنے والا مبین بیان کرنے والا والانعام خلقہا اور چوپائے اسے اللہ نے پیدا کیا لکم فیہا دفعن تمہارے لئے ان چوپائوں میں گرمائش حاصل کرنے کا سامان ہے ومنافع اور فائدے ہیں ومنہا تأکلون اور اس میں سے تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لئے ان چوپائوں میں خوبصورتی ہے حین تُریحونا جب تم شام کے وقت انہیں چراکے واپس لاتے ہو وَحِینَ تَسْرَحُونَ اور جب تم صبح کے وقت انہیں چراغا کی طرف لے جاتے ہو وَتَحْمِلُوا اَثْقَالَكُمْ اور وہ چوپائے تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں اِلَا بَلَدٍ ایسے شہروں کی طرف لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِي کہ تم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہو اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مَگَرْ جَانُو کو مشکت میں ڈال کر اِنَّ رَبَّكُمْ بے شک تمہارا رَبْ لَرَعُوْفٌ بڑا شفیق بڑا شفقت وَالَا رَحِيمٌ رحم کرنے بَالَا ہے وَالْخَيْلَ اور اللہ نے پیدا کیا گھوڑوں کو وَالْبِغَالَ اور خچروں کو وَالْحَمیرَ اور گھدوں کو لِتَرْقَبُوْحَ تاکہ تم اس پر سواری کرو وَزِينَتًا اور زینت کی دیئے وَيَخْلُقُوا اور اس نے پیدا کیا وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا وَيَخْلُقُوا وہ پیدا کرتا ہے ما ایسی چیزوں کو لا تعلیمون جسے تم نہیں جانتے ہو وَعَلَى اللَّهِ اور اللہی پر لازم ہے قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور ان میں سے باز راستے تیڑے ہیں وَالَلَّهِ اور اللہی کی طرف پہنچتا ہے قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور ان میں سے باز راستے تیڑے کجھے وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو البتہ تم سب کو ہدایت دے دیتا یک ایک ساتھی یہاں پر سورِ نحل کا پیلہ رکو مکمل ہوا اور نو آیت اس کی تام ہوئے سورِ نحل کا بنیادی مضمون وہ اس بات توحیل ہے اور زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہوگا قرآنِ مجید کا اس بات ہوگا آخرت کا اس بات ہوگا اور بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے اس بات توحیل اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات توحیل تو اس بات توحیل سے مقصد شرق کی نفی ہے اس بات توحیل سے مقصد توحیل فی الزات ہے اس بات توحیل سے مراد توحیل فی الصفات ہے اس بات توحیل سے مراد توحیل فی العبادت ہے اس بات توحیل سے مراد توحیل فی العلم ہے اس بات توحید سے مراد توحید فی الحکم ہے یہ تمام توحیدات یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہیں اور ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی چیز کے اندر کوئی ایک بھی شریک نہیں ہے نہ اللہ کے ساتھ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادت میں نہ علم میں نہ اللہ کے ساتھ عمر میں نہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ حکم کے اندر کوئی مخلوق شریک ہے اس صورت کا بنیادی مضمون ہی یہی ہے بنیادی مضمون کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ ایک متنبع کرنا ہے اور انسانوں کو متوجہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ایسی چیز کا ذکر کیا جو لوگوں کو متوجہ کر دے اور متنبع کر دے چنانچہ سب سے پہلے ذکر عطا عمر اللہ سے اللہ کے عذاب کا کیا اس صورت کا ماقبل کے ساتھ رب ماقبل کے جو صورت ہے سورہ حجر اس کا اختتام توحید پر ہی ہو رہا ہے فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ توحید عملی کا بیان ہے اور توحید فیل عبادت کا بیان ہے اور پیچھے اسے الَّذِينَ يَجْعْلُونَ مَا اللَّهِ لَا آخَرَ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ مُنِ شِرْقَ رَدْ ہے وَعَرِضًا الْمُشْرِقِينَ ساری آیتیں اس بات توحید اور تردید شرک کے اندر ہیں اور اس سورہ نحل کے اندر بھی بنیادی مضمون اس بات توحید اور تردید شرک ہیں چونانچہ اصل مضمون کو شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے ایک اس انداز سے سورت کو شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ بھی ہو جائے اور لوگوں کے کچھ اشکالات اور شبہاتیں ان کا دفیہ بھی ہو جائے جیسے میں ارز کر چکا ہوں کہ اس سورت کا جب نزول ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی دعوت صرف مکہ نہیں بلکہ پورے حجاز میں پھیل چکی تھی اور اشکالات اور شبہات کا ایک زخیرہ تھا جو لات بلات کی لائے جاتا اور آپ علیہ السلام اور صحابہ قسم نے پیش کیا جاتا تھا من جملہ ان میں سے سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں عذاب کے آنے کی جہے وعیدیں سنائی ہیں آپ نے کہا اختربت ساتھ و انشہق القمر آپ نے کہا اخترب لنناس حساب من فی غفلت مورزون لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی عذاب ہم پر نہیں آیا ہم نے تو رسول کو جھٹلایا اور کوئی عذاب نہیں آیا ہم نے تو آپ کی تقزیب کی ہم تو اسی شرق کے اوپر قائم دائم ہے لیکن ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا تو گویا وہ اپنے اس عذاب کے نہ آنے کو اپنے حق پر ہونے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہق پر ہونے کے ایک بڑی دلیل سمجھتے تھے اور آپ علیہ السلام اور صحابہ سے بار بار یہی مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے وہ کہاں ہیں تو اس صورت کی ابتداء اسی اشکال کے جواب اور اسی شبے کے دفعے کے طور پر کی گئی اس میں تنبیہ بھی ہو جائے گی اثر مقصود کی طرف اتا امر اللہ اللہ کا عمر آ چکا اتا ماضی کسی رہے اللہ کا عمر آ چکا اور عمر سے جمہور مفسرین کیون نزدیک یہاں پر مراد عذاب ہے کہ اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے ابو مقوالِ حران اللہ کا عذاب کہاں آ چکا اللہ کا عذاب آ چکا ہے لیکن عذاب کے آنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور عذاب کے آنے کے لیے کچھ موانیات کہ کچھ موانیات نہ ہو وہ ہوتی ہیں جب شرائط پائے جائے اور موانیات نہ پائے جائے تب جو ہے اللہ کا عذاب آتا ہے سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ اللہ کی سنت اور طریقہ یہی رہائے کہ جب سابقہ قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں کو نہیں مانا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اس وقت آیا کہ جب وہ نبی اس علاقے سے نکل جاتا تھا پھر ان پر عذاب آ جاتا تھا اور اس پورے علاقے والے کفار کا ختم کر دیا جاتا تھا اور اس علاقے سے کفار کو نیست اور نابوت کر دیا جاتا تھا تو یہی سنت جو ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ کی جاری رہے گی لیکن اب عذاب کے تمام اسباب اور شرائط جو ہے جو کفر شرک ہے اور انبیاء کرام کی تقزیب ہیں اور وحی کا انکار ہے وغیرہ یہ سارے کے سارے شرائط تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں لیکن ایک موانے جو ہے وہ ابھی تک اللہ کے عذاب کے آنے سے ایک رکاوٹ موجود پہ ہے وہ تم سے چلی جائے تو تم پر اللہ کے عذاب کو آنے سے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی ہے اور وہ رکاوٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ علیہ السلام کا وجود باب برکت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا تو عذاب تو آ چکا ہے لیکن چونکہ عذاب کے لیے ایک دروازہ کھڑا ہوا ہے ایک رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے یہ رکاوٹ یہاں سے چلی جائے آپ علیہ السلام کی ذات باب برکت یہاں سے حجرت کر جائے پھر دیکھو تم کیسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ہو اور یہ ایسی سمجھ لے جیسے بڑی توفان آ چکا آندھی آ چکی ہو بڑی مسئبت آ چکی ہو اور آپ گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور باہر آپ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی مسئبت توفان آندھی کھڑی ہوئے ہیں لیکن وہ دروازہ اور دیوارے آپ کو دشمن سے اور اس حلاکت سے بچا رہی ہے اگر وہ دیوارے ہٹ جائیں اور وہ دروازے ہٹ جائیں تو آپ کو اس حلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اتھر وہ ذات تھی جو ان مشرقین کے اوپر عذاب کے آنے سے مانے اور رکاوٹ بن رہی تھی ورنہ اللہ کا عذاب تو آ چکا تھا اب فلا تستاجلوہو سو تم جلتی نہ مچاؤ اس میں کہ بس جلتی آجائے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں ایک طریقہ ہے سنت ہے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کا نظام تدریج کے ساتھ بنایا ہے تمہیں تو چاہئے کہ اس محلے سے تم فائدہ اٹھاؤ اور رجوع اللہ کرو اب ہوا یوں ہی کہ جب انہوں نے تقزیب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دعوت توہید پر انتہائی تنگ کیا تو آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اور آپ علیہ السلام نے جیسے ہجرت کی تو اس کے بعد ان پر عذابات کا سلسلہ شروع ہو چکا اور عذابات آئے بدر کے اندر جو ہے ستر ان کے بڑے سردار مردار ہوئے اور ستر جو ہے وہ قید میں آگئے پھر اس کے بعد دیگر اہت کے اندر جو ہے ان لوگوں کو شکستگی اٹھانی پڑی پھر عذاب کے اندر اور پھر فتح مکہ کے اندر تو ان کا کالا کامہ کر دیئے گیا اور بالکل مشرقین جو ہے وہ مکہ سے ختم ہو گئے تو اللہ کا عذاب آیا آ چکا ہے تم پر اور تدریجن تم پر آتا رہے گا اس کے آنے پر تم جلتی نہ مچاؤ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لئے تم جلت بازی کر رہے ہو یہ تم پر آئے گا اور اللہ کے ترتیب کے مطابق اور اللہ کے سنت کے مطابق تدریجن آئے گا فَلَا تَسْتَاجِلُوهُ تو تم اس کی لئے جلتی نہ کرو اللہ کا عذاب تو تم پر آ چکا ہے سبحانہوں مشرقین ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک سوال یہ اٹھتا اور ایک بات یہ چلتی رہتی نہیں ہاں ٹھیک ہے اگر اللہ کا عذاب آ بھی جائے تو یہ ہمارے بتھ ہیں یہ ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے اور یہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں نجات دے دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے سبحانہوں اللہ پاک ہے وَتَعَلَىٰ وَالْبُلَنْهِ اَمَّا يُشْرِكُونَ ان تمام چیزوں سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی شریک نہیں ہے اور کوئی بھی اللہ کے عذاب کے آنے کو روک نہیں سکتی ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ سارے کے سارے بدھ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گے اور رسوہ ہو جائے گے اور ایسے ہی ہوا جب مکہ فتح ہوا تو عاب علیہ السلام نے سارے بدھوں کو بیت اللہ سے باہر نکال کر جو ہے مسمار کر دیا اور توڑ دیا سبحانہ وتعالی مَا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةِ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ اسی طرحی سے ان مشرقین کا ایک اشکال اور آپس میں جو شبہات ہی کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹھیک ہے اگر توہید کی دعوت ہی بھیجنی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے ہر ایک کی طرف وحی کو بھیج دیتے ہر ایک کی طرف وحیشتہ کو بھیج دیتے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں بھیجا اور اگر چین افراد کی طرف بھیجنا تھا تو سرداروں کی طرف کیوں نہیں بھیجا ایک غریب آدمی کی طرف کیوں بھیجا وغیرہ اس قسم کے شبہات تھے اس بات رسالت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعوی توہید بھی ہے اس آیت کے اندر اور زبردست بات یہ کہ اس میں دعوی توہید کو ایک نقلی دلیل کے ساتھ بھی ثابت کیا گیا ہے اور وہ نقلی دلیل ہے تمام انبیاء کرام کا اجمع اور اتفاق تو یہ آیت کی جامعیت ہے کہ اس آیت کے اندر دعوی توہید اور انبیاء کرام کو اس دعوی توہید کے اوپر اجمع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور مشرقین کے اس طواہم کا ازالہ اور دفیہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ فلاسفہ کی نظریات کی تردید بھی ہیں اور اس کے اندر اس آیت کے اندر یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو وہی آتی ہے اس کا مقام انسانیت کے لیے کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ینزل الملائکتہ اللہ سبحانہ وتعالی اتارتے ہیں فرشتوں کو برروحی روح کے ساتھ روح سے مراد یہاں پر جمہور مفصلین کی نزدیک وحی ہے قرآن ہے نبوت ہے اور یہ سب وحی ہیں یہ شاخے ہیں قرآن بھی ایک جز ہے وحی کا نبوت یہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو اتارتے ہیں وحی کے ساتھ وحی کے ساتھ اتارتے ہیں من امری ہی اپنے حکم سے اس میں فلاسفہ کا رد ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو وحی کو بھیجتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وحی کا بھیجنا یہ اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وہ وحی کو انبیاء کرام کی طرف بھیجتے ہیں اللہ مجبور محضر نہیں ہے اور اس سے کسی چیز کا صدور ایسے نہیں ہوتا جیسے فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ علیہ عزباللہ اللہ سے چیزوں کا صدور ایسے ہوتا ہے جیسے انسان کی جسم سے پسینے کا نکلنا ہوتا ہے فرمائنی ایسے نہیں ہے من امر ہی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ارادے اور اختیار سے وہی کو بھیجتے ہیں اور اللہ کا یہ بھیجنا یہ اللہ پر کوئی جبر نہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر کسی کی طرف سے یہ چیز واجب نہیں ہے اللہ اپنے امر اور اختیار سے وہی کو بھیجتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یونزل الملائکت برروحی من امر ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے وہی کے ساتھ وہی کو یہاں پہ تعبیر کیا روح کے ساتھ روح کیوں روح ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ ایک جسم ہے جس جسم سے اگر روح نکل جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا سوائے یہ کہ اس کو کہیں نہ کہیں دفنا دیے جائے تو جیسے جسم جو ہے وہ سڑ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہتی اسی طریقے سے انسان کے جتنے عامال ہیں ان عامال کے اندر اگر خدا کی وحی کی روح داخل نہ ہو تو انسان کے سارے کے سارے عامال اس مرے ہوئے انسان کے جسم کی طرح فضول اور لا یعنی اور لا شہے ہیں انسان کی عبادت جو وحی کے مطابق نہ ہو وہ فضول ہے انسان کی معرفت خداوندی جو وحی کے مطابق نہ ہو وہ فضول ہے انسان کے وہ سیاست وہ حکومت وہ طرز حکومت جو وہی کے مطابق نہ ہو وہ ردی اور مردار جسم کی طرح ہیں انسان کی وہ معاشرت خاندی خانگی زندگی اور تجارتی زندگی اور اس کے تمام معاملات اگر وہی کے مطابق نہ ہو تو اس کے تمام معاملات مردار جسے کی طرح ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ان کے اندر آپ نے جان پیدا کرنی ہے اور حیات پیدا کرنی ہے تو ان کے اندر آپ نے وہی علیہ کی روپ حکم نہیں ہوگی تب آپ کی عبادت جو وہی کے مطابق آپ کا معاملہ آپ کی حکومت آپ کی سیاست آپ کی معاشرت جو وہی علیہ کے مطابق ہوگی وہ عامال آپ کے زندہ اور جعبید ہوگے ورنہ یہ سارے کے سارے جہنم کا زخیرہ بنے گے اور کچھ بھی نہیں تو باقی رکھنا ہے اپنے عمل کو تو اس کے اندر وہی علیہ کی روپ ہوں گے یہ باقی رہنے آپ کے عمل باقی رہے گے اور پھر جنت میں نعمتوں کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے یہ عامال باقی رہے گے شکل تبدیل ہو جائے گی تو یہ اس لیے اس پوائنٹ کو بتلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر وہی کو لفظ روح سے تعبیر فرمایا کہ یہ روح یہ وہی در حقیقت تمہارے تمام عامال کے لیے ایسے ہیں جیسے انسانی جسد کے لیے اور حیوانات کے لیے روح ہے جس پر اللہ چاہے اس سے پتہ لگا کہ نبوت کوئی ایسی اختیاری چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو جو ہے اپنے عامال کے ذریعے سے اور اپنے محنت کے ذریعے سے اپنے اشتہاد کے ذریعے سے اپنے جہد کے ذریعے سے اور اپنی مشقتیں برداشت کرنے کے ذریعے سے عبادت اور ریاضتوں کے ذریعے سے کمالیں نہیں نہیں نبوت صرف اور صرف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مشید پر محکوف ہیں یہ نبوت سیلیکٹک چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو سیلیکٹ کر لے وہ نبی بن سکتا ہے اللہ کی سیلیکٹک کے بغیر کوئی شخص جو ہے اپنے عامال کی وجہ سے جتنے بھی عامال درجے کے عامال اس کی کیوں نہ ہو وہ نبی نہیں بن سکتا تو علامہ یہ شاہو تم لوگ جس پر چاہتے ہو کہ نبوت ہو تمہاری چاہتا کہ اللہ تابع نہیں ہے اللہ کی مرضی ہوگی جس کو وہ نبی چاہے بنائے گا من عبادی اپنے بندوں میں سے ان انظرو ان انظرو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء کرام کی طرف یہ حکم بیجا کہ دھراؤ انسانیت کو دھراؤ اللہ کے نافرمانوں کو کافروں کو مشرقوں کو ڈراؤ اور ان کو یہ دعوت دو مشرقوں کو کافروں کو اللہ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دو کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک میں ہوں ایک میں معبود ہوں اور عبادت کا مفہوم اپنی وسطوں کے اعتبار سے ہر چیز کو شامل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو مطلب عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اللہ معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اپنی تمام مشکلات میں صرف ایک اللہ کا دروازہ پکڑنا چاہیے اللہ معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تمام احکامات کے اندر ایک اللہ کی بات ماننی چاہیے اور غیر اللہ کی اللہ کے مقابلے میں کوئی بات نہ ماننی چاہیے اللہ معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے انہو لا الہ الا انا فتقون پس مجھ ہی سے ڈھرو اس کے اندر عقیدہ کا بیان اور فتقون اس کے اندر عمل کا بیان اور یہ دو چیزیں ہیں جس پر تمام انبیاء کرام کی دعوت متفق اور مشتمع ہیں ایک ایمان اور عقیدہ صالحہ اور دوسرا عمل صالح صحیح عقیدہ اور صحیح عمل تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت ہے اور یہی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لہذا ان کی دعوت کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور یہ جو توحید کی دعوت اور عمل صالحہ کی دعوت لے کر آئے ہیں یہی وہی دعوت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذریعہ فرشتے تمام انبیاء کرام کی طرف بھیجی اور ان انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اپنی امتوں کو اس سے باخبر کیا خلق السماوات والعرض اب گوئے ایک نقلی دلیل آ چکی ایک دعویٰ آ چکا کہ انہو لا الہ الا انہا کہ معبود برحق صرف ایک ہو اللہ ہے اور فتغون اور عمل بھی وہی کرنے ہیں جو اللہ نے بتلا ہے ڈرنے بھی ایک اللہ ہی سے ہیں تو جب عمل اور اعتقاد کی بات آ گئی کہ عمل اللہ کے آرڈر کے مطابق کرنے ہیں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے تو یہ دعویٰ آ گیا اور اس کے اوپر گوئے ایک قسم کی دلیل نقلی بھی آ چکی اب دلیل اقلی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ کافی آگے تک چلتا رہے گا چنانچہ دلیل اقلی کے اندر یہاں پر خلق السماوات والعرض سے دلیل اقلی عرفہ سے اقرب کی طرف اس کا تنزل ہوا ہے جو چیزیں ہم سے عباد اور دور ہیں بعض جگہ دلیل اقلیوں کے اندر یوں ہوا ہے کہ ادنہ سے عرفہ کی طرف ترقی ہوئی ہے اور بعض میں عرفہ سے ادنہ کی طرف ترقی ہوئی ہے تنزل ہوا ہے یہاں پر یہ دوسری صورت کو اختیار کیا گیا ہے کہ دلیل اقلی کے بیان میں جو چیز عباد ہے اور جو چیز عرفہ ہے یعنی دور کی چیزیں اس سے تنزل ہوا ہے اقرب چیزوں کی طرف جو چیزیں جتنی قریب ہیں اور جتنی دنی ہیں چنانچہ سب سے پہلے ذکر کی ہے خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو خلق کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود دینا بالکل بغیر مادے کی کسی چیز کو عدم سے وجود دینا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں کو اور آسمانوں سے یہ بات یاد رکھیں کہ آسمانوں سے مرار یہ پورا فضائی نظام ہے یہ فضا کو پورا نظام اس کے سیارات ہیں اور جن کو ہم آسمان کہتے ہیں چھت کہتے ہیں یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے فضائی نظام اور ان تمام سیارات کو اور آسمانوں کو عدم سے وجود دیا والارضہ اور ایک خاص سیارے کو بنایا اور اس کا نام ہے زمین اس زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عدم سے وجود دیا اس کو پیدا کیا بالحق کی حق کے ساتھ حقیقت کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے یہ کوئی جہے مفروضہ نہیں ہے کوئی آپ کا تواہم اور خیال نہیں ہے جیسے افلاتون وغیرہ کا نظریہ یہ تھا اور اس سے بعض مسلمان بھی متاثر ہو چکے کہ جتنا کچھ ہے یہ سب کا سب ایک مفروضہ ہے اور ان کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب کے سب ایک مفروضہ کے اوپر قائم ہے اور یہ صوفستائیوں کا نظریہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نہیں بالحق یہ سب چیزیں حق ہے سچ ہے ثابت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کو عدم سے وجود دیا اور یہ چیزیں حق ہے حق کے ساتھ ہے یعنی یہ سب چیزیں نفس العمر کے اندر ثابت ہیں مدارس اسلامیہ کے اندر حقائد کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح قائد اس میں سب سے پہلا سبق یہ پڑھائی جاتا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتتن کہ جو چیزیں خارج کے اندر موجود ہیں وہ کوئی تخیلات نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا نفس العمر کے اندر بھی وجود ہے نفس العمر کے اندر بھی وہ چیزیں ثابت ہیں وہ محض ہمارا تخیل نہیں ہے اور یہ عقیدہ جو ہے اس آیت سے ماخوض ہے ایسے نہیں جو سفستائی کہتے ہیں کہ ہرچن کہے کہے نہیں ہے ہرچن کہے کہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا نفس العمر کے اندر وجود ہے اور افلاتون اور اس کے پیروکاروں کا نظریہ اور سفستائیوں کا یہ نظریہ کہ محض توہوں اور تخیلات یہ سب باطل ہے بلحق ان چیزوں کا آسمان اور زمین کا نفس العمر کے اندر وجود ہیں تعالی اما یشرکون اللہ بلندتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا تو بعض ناہنجار اس بات کی طرف چلے گئے کہ انہوں نے آسمان کو اور زمین کو اور اس کے مادے کو قدیم کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ آسمان اور یہ زمین اور ان کا جو مادہ یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور یہ عزل سے ہیں اور انہوں نے ان آسمان کی وجود کو اور زمین کی وجود کو اور یہ سیارات کی وجود کو اس نظامات کی وجود کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا صفات کے اندر قدیم ہونے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک بنا لیا اور اس طریقے سے وہ شرک فیصصفات کے اندر مبتلا ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تردید فرمائی فرمایا تعالی اما یشرکون اللہ بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو شریک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی واحد ذات ہے جو ازلی ہے جو عبدی ہے جو قدیم ہے اللہ کے علاوہ کوئی چیز ازلی نہیں جو کوئی چیز قدیم نہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو ازلی اور قدیم ماننا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ جو ہے فلاسفہ کا عقیدہ ہے حکماؤں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن ماہو شئی اللہ سبحانہ وتعالی تھے اور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی نہ تھی تو لہذا قدم عالم کا عقیدہ اس کی تردید تعالی اما شرکون سے کی گئی کہ یہ بھی شرک ہے خلق الانسان من نطفت اب تنظل ایک دلیل دلیل یہ پیش کی کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا تو جب ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور ان کو عدم سے وجود میں لانے والا ایک اللہ ہے تو پھر چاہیے یہ کہ تمہیں اس اللہ ہی کی عبادت کی جائے نہ کہ ان چیزوں سے ان چیزوں کی عبادت کی جائے جو کہ زمین سے اور آسمان کی ملی ہوئی چیزوں سے پیدا ہو جاتی ہے بن جاتی ہیں ان چیزوں کی عبادت تو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تمہیں تو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں چنانچہ تم نے کیا کیا تم نے جو ہے انسانوں کی عبادت شروع کر دی تم نے فرشتوں کی عبادتیں شروع کر دی حالے کی انسان کی حقیقت کیا ہے خلق الانسان من نطفت بزرگوں کی انبیاء کی اولیاء کی حضرت عزیر علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر انبیاء کی عبادتیں شروع کر دی اور ان کے صورت پر جو ہے بدھ بنا کر جو ہے ان کی عبادتیں شروع کر دی اور پھر حد یہ بنا دی کہ پھر وہ بتو کوئی عبادت کوئی مقصود بنا دیا اور ان کے پیچھے جو یہ تصور تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم اولیاء کرام کی ارواح کو خوش کر رہے ہیں وہ تصور بھی معدوم ہو گیا تو یہ انسان جس کو تم معبود منا رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا امتنان بھی ہے دیکھیں کیسے امتنان بھی ہے اللہ کے معبود برحق ہونے پر دلیل بھی ہیں اول مشرقین نے جن چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جیسے آسمان کو بنا لیا قدم کے اندر زمین کو بنا لیا قدم کے اندر اس کی تردید بھی ساتھ ساتھ ہوتی جاری ہے کہ جن جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں خلق الانسان انسان کو پیدا کیا اللہ نے من نطفے سے گند پانی کی بون سے نطفے سے پیدا کیا یہاں پہ خلق بمانا جعل کے ہو جائے تو اچھا ہے امام راغب اسفانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق بمانا جعل کی بھی آتا ہے تو یہاں پہ جعل الانسان من نطفے انسان نطفہ چونکہ اس کا مادہ پہلے سے موجود تھا تو اس مادے سے انسان کو بنایا اس کو جعل کہتے ہیں ایک چیز کو عدم سے وجود دو خلق ایک چیز سے بنایا جائے تو اس کو جعل کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بنایا من نطفے سے ایک گند پانی کی کترے سے اور تم نے اسی انسان کو اللہ کا شریک بنا لیا اسی کو معبود بنا لیا اور فیدہ ہوا خسیم مبین انسان کی اقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تب وہ ہو گیا خسیم جگڑالو مبین واضح جگڑالو خسیم مبین واضح جگڑالو واضح جگڑنے والا یا خسیم مبین دو صفت انسان کی کہ وہ ہو گیا جگڑالو مبین بیان کرنے والا اپنے مدعاق کو اوپر دلائل لانے والا اپنے مدعاق کے اوپر بات کرنے والا بیان کرنے والا دو صفات انسان کی اس کے اندر بیان ہو گئی تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق کا بیان کیا اور کس طریقے سے اس کو نطفے سے پیدا کیا تو یہ اس بات کو وہ لوگ زیادہ اچھے انداز سے کھول سکتے ہیں جو ڈاکٹری شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس میں اللہ کی نشانیوں کو اور اچھے انداز سے بیان کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالی ایک پانی کی قطرے سے کرتے ہیں تو انسان کے وجود کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید کی دلیل بنایا اور انسان کی جو قوالٹیاں ہیں جو صفات اور احوال ہیں مثال کے طور پر اس کا جھگڑا کرنا تو جھگڑا کرتا ہے تب جب وہ اسے کے اندر ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک حالت ہے اس کی حالت کو بھی دلیل بنایا اور اس کے فعل کو بھی دلیل بنایا اس کے قول کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وجود اور اپنے توحید کے اوپر دلیل بنایا کہ دیکھو میں نے کس طریقے سے پانی کے ایک قطرے سے ایک ایسے وجود کو جو ہے زندہ کر دیا کہ جو احساسات رکھتا ہے جو احوال والا ہے جو کیفیات والا ہے اور جو اقوال والا ہے جو اپنے مدعہ کے اوپر جو ہے باتیں کرتا ہے حالانکہ کل کو وہ جو ہے کچھ سال پہلے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ایک پانی کا قطرہ دور اس کے کوئی حیثیت نہیں تھی تو اس پانی کے قطرے کو وہ بیس سال کے بعد تیس سال کے بعد جو ہے وہ اللہ کے قانون کے ساتھ جگڑتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جگڑتا ہے اور اپنے مدعہ کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تو یہ انسان اس کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نطفے سے پیدے کیا تو انسان کے اللہ کی اشتاعت اس شرک کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رت کیا اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توہیل کی دلیل بھی دے دی انسان کے وجود کے ساتھ انسان کے احوال کے ساتھ انسان کے اقوال اور افعال کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وجود اپنی صفات اپنے حاکمیت اور اپنے تمام تصرفات کے اندر یکتہ ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دوسری دلیل بھی پیش کر دی تخلیق انسان کے ساتھ والانعام تیسرا درجہ آسمانوں کی تخلیق کا بیان انسان جو زمین کی مخلوقات میں سب سے اہم تھا اس کی تخلیق جس کو شریک بنایا گیا تھا والانعام تیسرا درجہ چوپائیوں کو بھی اللہ نے خلقہا اللہ نے ان کو پیدہ کیا چوپائیوں کو بھی اللہ نے پیدہ کیا انعام اس کا اطلاق اونٹ پر ہوتا ہے گائیں پر ہوتا ہے بکنیوں پر ہوتا ہے اور پھر اونٹ میں نرمادت دونوں گائیں کے اندر بھیز بھی داخل ہے اور سانڈ نرمادت سب داخلے بکنی کے اندر دنبے بھی داخلے اور بکنیاں بکنے وغیرہ سب داخلے ان سب کے اوپر انعام کے اطلاق ہوتا ہے اللہ فرماتے ہو ان چوپائیوں کو بھی اللہ نے پیدہ کیا ہے اور تم لوگوں نے یعنی انسانیت کی تزلیل دیکھو انسان کو کتنا تم نے زلیل کیا کہ تم نے گائیں کی پوجہ شروع کر دی تم نے چوپائیوں کی پوجہ شروع کر دی جنہوں نے عالم کو قدیم کا عالم کی پوجہ شروع کر دی تھی انسانوں کی پوجہ کی ان کی تردید کی اور اب کو اس کے بعد جو تیسری کٹے گری جنہوں نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا تھا ان کی تردید کی تم لوگوں نے تو جانوروں کو جیسے بن اسرائیل نے بچڑا بنا کے اس کی پوجہ شروع کر دی ہندو جو ہے گائیں کی پوجہ شروع کر رہے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے کفار ایس ہیں جو اور دیگر جانوروں کی پوجہ پاٹ کر تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو بھی میں نے پیدا کیا ادم سے وجود دیا اور یہ تو انسان سے بھی نیچے درجے کی مخلوق ہے یہ تو انسان تم جو اس کی عبادت کر رہے ہیں تو تمہاری منفیت کے لئے اللہ نے بنا ہے اور تم اس سے اپنی ضرورتیں اور فائدے پورے کرتے ہو اور یہ ان کا وجود اللہ سبحانہ وتعالی کی اکتائی اللہ کے تصرف اللہ کے قدرت اللہ کے علم اللہ کے توحید فی الزات توحید فی الصافات اور توحید فی التصرف وغیرہ پر بین دلیل ہیں ہر ایک چوپائے کو دیکھو تم لکم فیہا دفعن تمہارے لیے اس میں ان چوپائیوں کے اندر دفعن دفعن کہتے ہیں گرمائش حاصل کرنے کے ازباب اور سامان کم جیسے سردی کے اندر یہ کوٹ ہو گیا اور کمبل ہو گئے اور گرم کپڑے ہو گئے ٹوپی ہو گئے جراب ہو گئے موزی وغیرہ یہ ساری کے ساری چیزیں اس کے اوپر دفعن کا اطلاق ہوتا ہے ہر وہ چیز جو سردی کے جاڑے کے زمانے میں جو گرمائش جسے جن لباسات اور چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے اس کو دفعن کہتے ہیں تو تمہارے لیے اس میں گرمائش حاصل کرنے کے سامان ہیں اس کے ذریعے سے تم جو ہے کوڑ بناتے ہو لباس بناتے ہو موزے بناتے ہو ٹوپیا بناتے ہو اس کے ذریعے سے تم دیگر خیمے بناتے ہو اس کے ذریعے سے تم دیگر چیزیں بناتے ہو جس کے ذریعے سے تم جاڑے سے اور سردیوں سے محفوظ لیتے ہو اور اپنے جسم کو گرمائش پہنچاتے ہو ہٹنگ پہنچاتے ہو وہ منافع ہوں اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس سے تمہیں دودھ حاصل ہوتا ہے اس کو تم بیشتے ہو اور اس کے ذریعے سے پیسے لیتے ہو پھر اپنی دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہو اس کے ذریعے سے جو ہے تو اس کو تم دے کر دوسری جانوروں کو لے لیتے ہو اس کو تم دے کر دوسری چیزوں کو لے لیتے ہو اس قسم کے اور اس کو تم جو ہے قرائے پر دیتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم چیزیں کیا نام ہیں خرچہ وغیرہ چلاتے ہو اجرت کے اوپر جو ہے اپنے جانوروں کو دیتے ہو منافعو تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر اور بہت سارے فائدے ہیں منہا تاکلون یہاں پر من جو ہے بیان کے لیے ہو سکتا ہے اور تبعیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر ہا زمیر کو ہم انعام کی جنس کی طرف لوٹائیں تو من یہاں پر بیان کیلی ہوگا کہ جنس انعام میں سے تم کھاتے ہو اور اگر ہا زمیر کو ہم لوٹائیں انعام کے افراد کی طرف تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ انعام کے افراد میں سے تم بعض حصہ اس کا کھاتے ہو اس لئے کہ کسی بھی چوپائے کے تمام عزا کو نہیں کھائے جاتا ہے اس کے بعض عزا ایسے ہیں جو حرام ہیں جیسے خون وغیرہ اور بعض عزا ایسے جو مکروہ ہیں تو جیسے فقہ اکرام نے اس کی تصریح کی ہے تو ایسے عزا جو ہے وہ نہیں کھائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں من ہا تاکولون من جو ہے یہاں پر وہ تبعیز کے لیے ہوگا اگر ہا کی زمیر ہم انعام کے افراد کی طرف لوٹائیں من ہا تاکولون یہاں پر من ہا تاکولون کی تقدیم اصول کے اعتبار سے یہ تقدیم حصر کا تقاضہ کرتی ہے لیکن مفصلین فرماتے ہیں کہ یہاں پر من ہا کی تقدیم تاکولون پر یہ حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ فاصلے کے لیے تاکہ آیتوں کا آخر ایک ہی طرح رہے اور ایک ہی نہج پر تمام آیتیں ختم ہو اور ایک ہی نہج پر تمام آیتیں چلتی رہیں اس وجہ سے من ہا کو مقدم کیا اور بعض ذرات نے کہا اگر اس میں ہم حصر مان بھی لیں تو یہ حصر جو ہے وہ کلی نہیں ہوگا بلکہ حصر جو ہے وہ باعمومی ہوگا اس اعتبار سے کہ عام طور پر لوگ ان جانوروں کو کھاتے ہیں باقی جو اور جانور ہیں ان کو لوگ بہت ہی کم ان کی خوراک ہوتی ہے اور دیگر جانور ان کی استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے خاص مواقع پر ہوتا ہے عام طور پر انہی جانوروں کو کھایا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ تمہارے لیے ان چوپائیوں کے اندر خوبصورتی ہے جمال ہے حین تُریحونا جب تم شام کے وقت اسے چراکے لاتے ہو وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب تم صبح کے وقت انہیں چرانے لے جاتے ہو یہ دو اوقات ایسے ہیں جس میں جو جانور والا آدمی ہے مالک ہے اس کی لوگوں کے اندر ایک واہ واہ ہوتی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو دیکھتا ہے اور ان کے چلنے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی باغ باغ ہوتا ہے ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے خاص کر دیہات کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ اس منظر کی خوبصورتی اور اس کی اچھائی اور اس کے جمال سے وہی معذوز ہو سکتے ہیں جو اس ماحول کے اندر رہے ہو شہر کے لوگ اس جمال کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دلائل اور انعامات کے بیان میں اس قسم کے دلائل کو چنا ہے اور اس قسم کے انعامات کو بیان کیا ہے کہ جو انعامات کسی طبقے کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ ایسے انعامات ہو جو ہر انسان جو ہے اور ہر طبقہ اس کو سمجھ سکتا ہو ایسے انعامات جو سب مالداری اس سے محسوس ہو سکتے ہیں اور غریب نہیں ہو سکتے ہیں ایسے انعامات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان نہیں کیا اور ان انعامات کو ذکر کی ہے کہ جن انعامات تک رسائی جو ہے ہر انسان کی ہو سکتی ہے غریب بھی اور امیر بھی ان سے رسائی حاصل کر سکتا ہے انعامات میں آسمان کو ذکر کیا نعمتوں کے اندر زمین کو ذکر کیا نعمتوں کے اندر میو کو ذکر کیا نعمتوں کے اندر ان جانوروں کو ذکر کیا تو یہ ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں تک دسترس ہر ایک شخص کی ہو سکتی ہے اور انہی نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وجود اپنی توحید اپنی صفات کے اس بات کے اوپر بطور دلیل پیش کیا ہے تو یہ قرآن کے خاص طرز ہیں اس لیے آج کل جو ہے آج کل اگر بالفرد والتقدیر اگر اس زمانے کے اندر یہ قرآن نازل ہوتا تو آج کل کے زمانے میں جو عام لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں ان کو ایک دلیل کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں چونکہ عرب کے اندر یہ جانور جو تھے یہ ایک عام استعمال کے اندر تھے اور عرب والے اس کو استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ خوشی محسوس کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے جمال اور زیب زینت اختیار کرتے تھے اس لیے ان جانوروں کو بطور انعام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور ان کے جانوروں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا انتنان ان انسانوں کے اوپر جتلایا چنانچہ فرمایا کہ تمہارے لئے ان جانوروں کے اندر خوبصورتی ہیں جب تم شام کے وقت انہیں لاتے پہلے شام کو ذکر کیا آنکہ ترتیب ہے ایسی انہی چاہیے پہلے صبح پھر شام لیکن ترتیب کو برعکس اس لیے کیا کہ شام کو جب جانور جو ہے چھر کر واپس آتے ہیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں دودھ کے ساتھ اور وہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آواز نکال رہے ہوتے ہیں خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر جو ہے جو ان کا مالک ہوتے ہیں اس کو بھی خوشی ہوتی ہیں بلیزبت صبح کے وقت کے کہ صبح کے وقت وہ جانور خالی پیٹ ہوتے ہیں اور چرہ گاؤں کی طرف جاتے ہیں اور خاص کر یہ ان جگہوں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر بارشیں برست رہی ہو اور جو ہے کہ ہر طرف کھلیان ہو اور ہر طرف ہریالی ہو اور وہ عام ہو اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو ان آیتوں میں زمین یہ بھی بات آگئی کہ اس قسم کے کھلیان جو ہے وہ عام رکھنے چاہیے تاکہ سارے کے سارے انسان اس سے مصطفید ہو سکے ان کے اوپر کچھ لوگوں کا دسترس اور کچھ لوگوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی خاص لوگ اس کے اوپر قبضہ کرے اور اپنے جانوروں کو کھلائے پلائے اور باقی دوسرے لوگوں کی جانوروں کو اس سے مصطفید نہ ہونے دیں قرآن کی اس روش سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں تمام انسانوں کا حقوق برابر ہونا چاہیے تو فرمایا کہ جانور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے پیدا کیے اس میں تم اپنی گرمائش حاصل کرنے کے اسباب ان سے لیتے ہو اس میں فائدے ہیں ان کو تم کھاتے ہو اور ان کے ذریعے سے تم خوبصورتی اور جمال حاصل کرتے ہو اور وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ یہ جانور ایسے ہیں ان میں اونٹ ہے اور ان میں بیل وغیرہ ہیں یہ ایسے ہیں جو تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں اسقال سکل کی جمع ہے سکل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو مسافر جو ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہوئے جو بوجھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کو سکل کہتے ہیں اسقال اس کی جمع ہے تو یہ تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں الَا بَلَدٍ ایسے شیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کر لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ کہ تم ان شیروں تک نہیں پہنچ سکتے ہو مگر یہ کہ اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر شک کے معنی مشقت کے کہ اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر یا شک کے معنی نصف کے بمعنی اپنی جانوں کو ادموع کر کے کہ اپنی آدھی طاقت تم اس کے اندر لگا دو گے کہ اس بوجھوں کو تم نے اٹھایا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر رام کیا اور یہ جانور تم سے طاقت میں کہیں گنا زیادہ ہے فربا ہے تکڑے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم دیکھے ہو اس کا امتنان اور احسان دیکھیں کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا اور یہ تمہارے بھاری بوجھوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک شہر سے دوسری جگہ دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بے شک تمہارا رب جس نے تمہیں ادم سے وجود دیا اور پھر تمہارے پورے موت تک تمام ضروریات کا وہ کفیل بنا لرعوفن وہ تم پر شفیق ہے وہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تم پر تو یہ اس کی انامات ہیں یہ انامات کی فیرس تھے جو اس نے تم پر کی ہیں والخیل والبغال اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہے دیکھو تمہارے لئے گھوڑے پیدا کی ہیں اور خچر پیدا کی ہیں اور گھدے پیدا کی ہیں یہ وہ سواریہ تھی جو عرب کے اندر عام استعمال ہوتی تھی لیتر کبوحہ تاکہ تم ان پر سواری کرو وزینتا اور ان جانوروں کے ساتھ تمہیں زینت بھی حاصل ہو جاتی ہے خوبصورتی بھی حاصل ہو جاتی ہے تو خوبصورتی مقصود تو نہیں لیکن ان جانوروں سے تمہیں خوبصورتی حاصل ہو جاتی ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے ان جانوروں کے ذات خوبصورتی حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں کبھی کیا چیز ہے کبھی تقبر ہے تقبر اور زینت جمال کے اندر فرق ہے کہ جمال جو ہے یہ کہ انسان کو آپ اپنا آپ اچھا لگے اور کسی دوسرے انسان کو وہ اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھے اور تقبر یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسرے انسان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھے میرے پاس تو جانور ہے میرے پاس تو گوڑا ہے میرے پاس تو گاڑی ہے جب آپ اپنے گاڑی پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو اور کسی دوسرے انسان کو آپ اپنے آپ سے گھٹی اور کم تر نہیں سمجھتے ہو تو یہ جمال اور زینت ہیں اور اگر آپ کسی دوسرے انسان کو اپنے سے گھٹی اور کم تر سمجھتے ہو تو پھر یہ تقبر اور غرور ہے یہ دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے نیس باز اللہ والوں نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نعمت کا اپنے آپ کو مستق سمجھتا ہے کہ بس میں اس نعمت کا مستق کو اللہ نے مجھے دینی ہے اور اللہ مجھے نعمت دینے کا پابند ہے مجھے نعمت دے گا میں اس کا مستق ہوں تو ایسا شخص بدعقیدہ ہے اور ایسا شخص متکبر ہے ایسا شخص فرعون ہے ہاں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستق نہیں سمجھتا اللہ کا قدم اللہ کا فضل سمجھتا ہے اللہ کا احسان سمجھتا ہے اور اس کے احسان کو تسلیم کرتا ہے تو یہ پھر جمال ہے اور یہ زینت ہے اور اگر اپنا استحقاق سمجھتا ہے نعمت کے اوپر تو پھر یہ تکبر اور غرور ہے تو بارہاں تکبر اور غرور اور جمال اور زینت کے درمیان یہ فرق بنیادی اس کو ذہن میں رکھیں وَيَخْلُقُمَا عَلَىٰ تَعْلَمُونَ اور اللہ پیدا کرتا ہے اسی چیزوں کو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہوں کتنا نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات میں تمہاری حفاظت کیلئے لگائے ہوا ہے تمہاری زندگی گزارنے کیلئے لگائے تمہیں پتہ بھی نہیں تم پتہ بھی نہیں ہے کہ درخت یہ کس طریقے سے آکسیجن لیتے ہیں اور کس طریقے سے تمہیں آکسیجن فرہم کرتے ہیں نائٹروجن کو تبدیل کرتے ہیں کس طریقے سے ہوا کیا بنتی ہیں کیا نہیں بنتی ہیں دن کے وقت ان جانوروں کی کیا کیفیتیں ان کی سانسوں سے کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس فضاء کے اندر کیسے بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتی ہیں اللہ کا پورا نظام ہے اور اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور تم انسانوں کی خدمت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے لگائی ہے تمہارے فائدے کی لگائی اور تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے یہ تو فائدے کی چند چیزیں جو تم پر ظاہر ہیں اس کے علاوہ بوتیریں ایسے مخلوق ہیں جس کا تم علم ہی نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پیدا کیا ہے وَيَا خُلُقُّ کا ایک معنی مستقبل کا بھی کیا گیا ہے کہ اللہ پیدا کرے گا اس قسم کی چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو یعنی عرب کے اندر تو یہ چیزیں جو بار برداری کے لئے اور سفر کے لئے یہ جانور وغیرہ تھے اور آئندہ آنے والے انسانوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو اس وقت کے انسان جو موجود ہیں انسان تھے جن کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس قسم کے اسباب ہو گئے تو ان کے زمن میں وہ تمام مشینریہ اور تمام جہاز وغیرہ جتنی گاڑی وغیرہ ہیں ان سب کی تخلیق اجمالی طور پر ان کی تخلیق کا ذکر اس آیت کے اس حصے کے اندر آ جائے گا اگر ہم یہاں پر فیر مزارے کا ترجمہ کریں کہ یہ خلقو اللہ پیدا کرے گا ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو وَعَلَى اللَّهِ قَزْدُ سَوِیَا اللَّهِ کی نعمتوں کے ساتھ تو اس کا سلزلہ شروع ہوا آسمان کی تخلیق زمین کی تخلیق پر انسان کی تخلیق پھر انسان کے اندر جو صفات ہے اور کمالات ہے ان کے ساتھ پھر جانوروں کی تخلیق اور جانوروں کے اندر جو کمالات اور فائدہ انسانوں کے لیے رکھیں ان کا بیان اور انسانوں کو جو فائدہ ان سے حاصل ہوتے ہیں ان کا بیان اور آہندہ آنے والی جو مرشین دی ہیں اس کی تخلیق کا بیان یہ سب اللہ سبحانہ نے تم انسانوں کے لیے کیا ہے تاکہ تمہارا جسم اور بوڈی تمہارا جسم کا نظام صحیح چل سکے اب یہ بتاؤ کہ جو ذات تمہارے جسم کے نظام کو صحیح چلانے کے لیے اتنا بڑا نظام بنا رہا ہے اور اتنا آسمان اور زمین کا نظام بنا رہا ہے تو وہ تمہارے روح کی تربیت کے لیے اور تمہارے روح کی تقویت کے لیے اور تمہارے روح کی زندگی کے لیے وہ کوئی نظام نہیں بھیجے گا تمہارے روح کی تربیت تمہارے روح کی تقویت تمہارے روح کی زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ چیز بھی جیسے میں تمہیں یہ چیزیں فرام کرتا تمہارے جسموں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہارے روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پر لازم ہے قصد السبیل کہ وہ سیدھا راستہ دکھائے اللہ کے اوپر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا یہ اللہ کے اوپر جو لازم کر رہا ہے یہ اس کا فضل ہے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کوئی چیز واجب نہیں ہے یہ حق تفضلی ہے یہ اس کا کرم اور امتنان اور احسان ہے کہ اس نے جب تمہارے جسم کے لیے تمام سہولتیں فرام کی اب اللہ فرماتے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ تمہاری روحانیت کو زندہ رکھنے کے لیے بھی تو میں وہ چیز فرام کروں جو تمہاری روح کو زندہ رکھیں اور تمہاری روح کو مرنے نہ دیں اور وہ چیز کیا ہے وہ توحید ہے وہ کی چیز کیا ہے فتقون لا الہ الا انا فتقون وہ عمل صالح ہے تو یہ ایمان عمل صالح یہ ایسی چیز ہے جو تمہاری روح کو زندہ رکھیں گی تو جو رب تمہارے جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری روح کی ضروریات سے جو کہ جسم کی ضرورات سے کہیں گناہ بڑھ کرے وہ بترج اولہ پورا کرے گا تو اللہ نے اپنے اوپر تفضل کے طور پر لازم کر دیا فرمایا اللہ پر لازم ہے سیدھا راستہ بیان کرنا ومنہ جائر اور بعض راستے جو ہے وہ تیڑے بھی ہیں بعض راستے تیڑے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سیدھا راستہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ تیڑوں راستوں پر نہ چلیں اپنی اقلوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں اپنی اقلوں کے ذریعے سے اپنی روح کو غذا فرام کرنے کی کوشش نہ کریں اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اہدین السرات المستقیم میں بیان کیے گیا سیدھا راستہ وہی ہے جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا گیا وَعَلَى اللَّهِ قَزْدُ السَّبِينَ ایک معنی تو علاقہ یہی ہے کہ اللہ پر لازم ہے اور یہ حق تفضلی کی طور پر دوسرا معنی بعض مفسرین نے علاقہ ساتھ کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سیدھا راستہ پہنچتا ہے انبیاء کا راستہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے اور وَمِنْحَا جَائِرَ اور بعض راستے تیڑے ہیں انبیاء کے راستوں سے ہٹ کر جو اللہ تک پہنچنا چاہے وہ تیڑے راستے وہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں بارہل یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں اور پہلا معنی جو ہے وہ سیاق سباق کے زیادہ مناسب لگتا ہے وَلَوْ شَعَ لَحَدَاكُمْ اَجْمَعِنُ اگر اللہ چاہتا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ان جانوروں کو کام پہ لگا دی اور یہ ایک ہی نحیج پہ جا رہے ہیں ایک ہی راستے پہ جا رہے ہیں جس طرف ان کا رخ کر دو اسی رخ پہ جا رہے ہیں بس جو چیز کھا رہے ہیں وہی چیز کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بس وہ ایک ہی طریقے سے لگی بڑی زندگین کی کٹ رہی ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم پر بھی زبردستی ہدایت کو مسلط کر دیتا لیکن اللہ کی چاہت یہ کہ تم اپنے اختیار کے ساتھ ہدایت کو اختیار کرو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دیں گا اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو تمہیں زبردستی مسلمان کر دیتے اور تمہارے بغیر اختیار کے تمہیں مسلمان کر دیتے لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انسانیت اپنے اختیار اور اپنے اقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لئے ہدایت کو چنھیں اس لئے فرمایا اگر وہ چاہتا تو البتہ تم سب کو اکھٹے ہی ہدایت دے دیتا لیکن اس کی مشیط یہ نہیں ہے اس کی مشیط یہ ہے کہ تم اس اچھے راستے کو اپنی اچھی سوچ اور اقل کے ساتھ اور اپنے تدبر اور فکر کے ساتھ اختیار کرو اور ان جانوروں سے تمہارا فرق ہو جائے کہ جو جانور جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور ان بے جان چیزوں سے تمہارے فرق ہو جائے کہ جن بے جان چیزوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور جو لگی بدی زندگی اللہ نے ان کے لئے مقرر کی اس پر وہ چل رہے تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان بیین فرق ہو جائے اللہ تم سے یہی چاہتے ہیں اور اسی ہدایت کے اوپر تمہاری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس حدایت کے ساتھ جو ہم اپنے اختیار سے استعمال کریں اور اپنے اختیار سے لے کر جو ہے اپنے دلوں کو ان کے ساتھ مزین کریں اللہ سبحانہ وتعالی اس حدایت کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھیں اور اسی پر ہمیں محتاطہ فرمائیں یہاں پر سور نحل کا پیرہ رکو تام اور مکمل ہوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العزبہ تام اور مکمل ہوا